اسلام علیکم دوستو ان پولا اور چینل میں آپ کو خوشہ مدید کہتے ہیں دوستو ایک نیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آج ہم پی رازی رہیں دوستو آج کے جو ہمارے ویڈیو ہے دوستو یہ ایرگن کو کیسے زیرو کرتا ہے مطلب اس کا جو نشانہ ہے دوستو اس کو کیسے سیٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو ان دوستو کے لیے ہے جو کہ نئے ایرگن لینا چاہتے ہیں یا جس نے ایرگن لیا ہے اور ان کو نشانہ بازی کے بارے میں پتہ نہیں ہے دوستو اس کا جو یہ پچھلا سائٹ ہے اور اگلا سائٹ ہے دوستو پرنٹ سائٹ اور پچھلا سائٹ دوستو ان دونوں کو سیٹ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم آپ کے لیے مزید بھی اس طرح معلوماتی اچھے اچھی ویڈیو لے کر آنے والے ہیں یہ ویڈیو صرف اٹھارہ سال کے اوپر کے لوگوں کے لیے ہے یہ ویڈیو بچوں کے لیے بلکل بھی نہیں ہے ٹینیجر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے تعلیم کے اوپر پوکس کرے اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہے تو جو نئے دوست ہیں سپیشلی ان کے لیے ہمارے یہ ویڈیو ہے کہ یارگن کو جو بھی سپرنگر یارگن ہوگا دوستو اسی طریقے سے آپ اس کو زیرو کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے طریقہ سیکھو گے تو دوستو اس سے کوئی بھی رائپل وغیرہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ کاغذ پہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے سمجھائیں گے انشاءاللہ آپ جب بھی یارگن زیرو کریں گے تو دوستو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم آپ کو اکسپلین کریں کہ یہ اس کا پچھلا سائٹ ہے یہ اس کا اگلا سائٹ ہے تو دوستو جب بھی یارگن کو ہم زیرو کرتے ہیں تو دوستو جب چرہ لگتے ہیں تو جب نیچی چرہ لگاتے ہیں یہ ان کے چرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جب چرہ نیچی لگاتے ہیں گن تو آپ نے اس کو اوپر کرنا ہوتا ہے اس کو آپ گمانا ہوتا ہے اوپر کی طرف اس کو کرنا ہوتا ہے اگر چرہ اوپر کی طرف لگتا ہے نشانے سے ابھی ہم کچھ دیر میں آپ کو سمجھانے والے ہیں کاغذ پہ بھی تو آپ نے اس کو واپسی گمانا ہے اس کو نیچی کی طرف بٹانا ہے اگر رائٹ لگتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو آپ نے لیپٹ گمانا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر لیپٹ چرہ رکھتا ہے تو آپ نے رائٹ سائٹ پہ اس طرح گمانا ہے یہ آپ نے یہاں پہ ابھی پوری طریقے سے پوکس کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے اے ٹوزیٹ دیکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ شارٹ سی ویڈیو ہے زیادہ ٹائم آپ کا خراب نہیں کریں گے یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے اگر آپ شارٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چرہ آپ نے لیا چرہ یہاں پہ لگا یہاں پہ پرس کرو آپ کا جو چرہ ہے یہ یہاں پہ لگا تو دوستو آپ نے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے یہ جو پچھلا سائڈ ہے دوستو کیوں کہ اس کا اگلا سائڈ پیکس ہوتا ہے اس کو ہم نے اوپر کرنا ہوگا اہستہ اہستہ ہم نے اس کو اس طرح اوپر کرنا ہوگا شارٹ لینے ہوں گے اوپر کرنا ہوگا اس کو ہم نے یوں ٹارگیٹ کے اوپر لے کر آنا ہے یہاں اس کو ہم تین چار چوڑیاں اوپر گمائیں گے تو ہمارا جو پیلٹ ہے دوستو یہ اوپر کی طرف یہاں تک آئے گا ٹھیک ہے دوستو اگر یہ چرہ یہاں پہ لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اگر لیپ سائڈ پہ لگتا ہے تو آپ نے اس کو رائٹ سائڈ پہ گمانا ہے اس طرح آگے گماؤ گے دوستو تو رائٹ سائڈ کے طرف جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ اس طرف آ رہا ہے تو اپنا ہستہ ہستہ کر کے اس کو پہلے یہاں لے کر آنا ہے ٹھیک ہے دوستو پھر اگر نیچی ہے تو اس کو اوپر کرنا ہے اگر اوپر ہے تو اس کو پھر نیچی کرنا اگر چرہ یہاں پہ لگتا ہے دوستو تو ہم نے اس کو ڈاؤن میں گمانا ہے اس کو نیچی کرنا ہے اس کو یہاں تک لے کر آنا ہے یہ ہوئی یہاں تک کی بات اب اگر چرہ ٹارگیٹ ایک اور بناتے ہیں آپ کو دوسری طریقے سے بھی سمجھ جاتے ہیں اب یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اگر ہمارا چرہ یہاں پہ لگتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے اس کو گمانا ہے یہاں تک لے کر آنا ہے یہاں سے یہاں تک ہم نے لے کر آنا ہے رائٹ کے طرف ہم نے اس کو یہاں لے کر آنا ہے کیونکہ یہ لیپٹ سائٹ پہ جا رہا ہے تو ہم نے رائٹ کے طرف اس کو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جا رہا ہے یہ جو ڈاٹ لگے ہوئے اس طرف جا رہا ہے تو پہلے یہاں تک لے کر آنا ہے پھر ہم نے اس کو اوپر کے طرف گمانا ہے یہاں سے ہم نے پھر اس کو یہاں سے ٹارگیٹ تک لے کے جانا ہے لیکن دوستو آپ نے ایک مناسب ایریہ میں اس کو زیرو کرنا ہے اگر دس گس پندر گس کی اوپر آپ نے زیرو کرنا ہے اس کو زیادہ آپ دور کرے گا تو دوستو اس کے لئے اسکوپ چاہیے اور اگر چارہ یہاں پہ لگتا ہے دوستو اوپر لگتا ہے تو آپ نے پہلے اس کو ادھر گمانا ہے لیپٹ کے طرف ہم نے اس کو گمانا ہے ہستہ ہستہ پائر کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں تک جب آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے اس چیز کو ڈاؤن گمانا ہے نیچی کی طرف ہم نے پھر اس کو لے کر آنا ہے آخر بلاخر آپ کا جو چرائے وہ یہاں پہ ٹارگیٹ پہ جا کے لگ جائے گا تو یہ بالکل ایزی ہے دوستو اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آگے آگا ہوگا بات تو دوستو یہ تھی آج تک کی معلومات چینل کی اوپر نہیں ہوئے تو چینل ضرور سسکرائب کریں ہم آپ کے لئے مزید بھی اس طرح ویڈیو لے کر آنے والے ہیں پاکستان زندہ وال اللہ حافظ